جاہر سے بات ہے کہ یہ ایک کافی سرگرم ادارہ ہے یہاں پہ بہت سی بچیوں کو خود کفیل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو تہذیب کے بھی آبیاری کی جاتی ہے ثقافت کی بات کی جاتی ہے آج ایسے ہی کچھ لڑکیاں ہمارے درمیان جو اس تنجیم سے منسلک ہے اور جاہر سے بات ہے کہ اپنے علم کو بانٹ رہی ہے آئیے ان سے ملقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ مستقبل میں اس تنجیم کو لے کر ان کے دل میں کیا ہے میڈم فرسٹ اپول ویلکم انہوار چینل کیا نام ہو آپ کا سر میرا نام نیہا پروین ہے اور ہم اس تنجیم کے سوسل ورکر ہے سر یہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہو سر یہاں پہ ہم لوگ آزے انچارج گائٹ کرتے ہیں ٹیچر کو کہ جیسے کہ بیوٹیشن کے لیے الگ ہے یہاں پہ بیکری ان کنفیکشنری کے لیے الگ مہندی کورس کے لیے الگ تو سب ہی کورس کے لیے ہم لوگ گائٹ کرتے ہیں ایرنج کرتے ہیں پروگرام مطلب پورس کو کیسے کیا کیا کرنا ہے کون سا شیڈیول کب چلے گا کون سا کلاس کب چلے گی یہ سب ہم لوگ ایرنج کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا کا کورس ہوتا ہے یہاں پہ مہندی کورس ہے مہندی کورس ہے کمپیوٹر کرایا جائے گا اور آن لائن ایک آبھی ویسٹ بنگال ٹیٹ کی بھی تیاری کرایا جائے گی اور ایک کورس آن لائن قرآن کورس بھی آیا ہے ہماری سنٹر میں تو ان سب چیزوں سے سر ہم لوگ بہت فیضیاب ہو سکتے جیسے کہ ہر کسی کے اندر سر کچھ نہ کچھ کوالیٹیز ہوتی ہے لیکن سر گھر بیٹھے تو وہ چیز پتہ نہیں چل پائے گا لیکن اس کل کے تحت مطلب اس کورس کے تحت بچے سیکھیں گے بہت سارے بچے ہیں جو گھر تعلیم ان کی فنشت ہوگا اس کا بعد وہ گھر بیٹھے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں تو وہ یہاں پہ آئے کورس سے سرٹیفیکیٹ لے کورس سرٹیفیکیٹ کے ذریعہ وہ اپنے کچھ بیکری اور کرفیکشنری کورس کے ذریعہ وہ گھر پہ اپنے کےک شاپ بھی اوپن کر سکتی ہے برائیڈل کورس کے ذریعہ بیوٹیشن کورس کے ذریعہ وہ پارلر کور سکتی ہے آج کے دور میں مطلب جوب لینا ایک بہت آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت ٹاف ہے لیکن سر اگر بیوٹیشن اور کےک شاپ وغیرہ اوپن کر لے تو آپ نے مطلب بہت آگے بڑھ سکتی ہے ابھی جو بچیاں سیکھتی ہے کچھا رسپانس میل رہا آپ لوگوں بہت اچھا رسپانس ہے سر ابھی جو ایک کورس کمپلیٹ ہوا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود کا اپنا پارلل اوپن کر سکتی ہے خود کا کےک شاپ اوپن کر سکتی ہے بہت مجھے ہمارے ساتھ میکو اور لیڈی ان سے بات کرتا ہے میڈم کیا نمو آپ کا میرا نام ہینا فردوس ہے میں یہاں کی انچار جو ہوں ٹریزرر ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ سب بھئی اپنے ٹیچر لوگ کو دھیان دیتے ہیں کہ آپ لوگ کو صحیح اس طرح سے کیسے منجمنٹ کرنا ہے سب کچھ دیکھنا ہے اسیلائی کا اتنا بڑا اچھا ہے کہ لڑکیاں لوگ اتنا اچھا بنا لیتی ہیں اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے سب لڑکی لوگ سٹوڈینٹ لوگ سب کرتی ہے تو اس لیک بن جائے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے جو لڑکیاں لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اپنے آپ کو اس لیک سمجھیں اپنے آپ لوگ کو کوئی بیرہ ورزگار نہیں سمجھیں کسی کو کوئی پریشان نہیں ہے تو گھر بیٹھے سلائی بھی کر سکتی ہیں کپڑا آرڈر لے سکتی ہیں کر سکتی ہیں اس طرح سے اور بھی کئی طرح کورس چلتا رہتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ یہ جو ڈریس ہے یہ جو ڈریس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہنگ کیا ہوا یا جھاڑ سا باتے جو بچیں یہاں سکر ہیں انہی لوگ نے بنایا تو یہ ٹائمنگ کتنا لگا ان لوگوں کو بنانے سکس منت کا کورس ہے سکس منت کے اندر میں یہ لوگ سب کمپلیٹ کر چکی ہیں اور سکس منت کے اندر میں ہی یہ لوگ اتنا اچھا سا ریس بنا لی ہیں فنیشنگ بھی بہت اچھا ہے جیسے لگتا ہے کہ کچھ ریڈی میٹ ہے ایسا اس طرح کا فنیشنگ بھی اچھا کرتی ہیں اور یہ سارا فائل بھی سب تیار کرتی ہیں بہت محنت کرتی ہیں ہماری یہاں رڑکیاں اس لئے سے ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ سب اچھے سمیل جل کر کے کریں اور اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہم سب آگے بڑھیں کیا نام ہوں آپ کا آپ میرا نام نازیہ پروین ہے اور میں کٹنگ اور سٹیچنگ یہاں پہ کرواتی ہوں سکس مرن کا کورس تھا اور آج یہ کورس ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج بچوں کو سٹیپکٹ بھی دیا گیا ہے اور یہ ادارہ بہت سالے اسے یہ کوسیز کر رہا ہے کہ عورتوں کو خود کفیل بنایا جائے وہ تو ہم لوگ دیکھے ہیں کام بھی دیکھے آپ لوگ یہ کہ ابھی میم نے کہا کٹنگ سکھاتی ہے میرا جو کیمرہ میں نے میں انس کو دیکھا سوٹ کو دیکھا دیں آپ دیکھیں یہ جو سوٹ یہاں پہ جو دیکھ رہے جو ٹنگی ہوئی ہے یہ سوٹ کہ جو یہاں کی بچیاں جو سیکھی ہے ان لوگوں نے اپنے خود ہاتھوں سے یہ سوٹ کو بنایا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس دیکھا کہ اس کو کسی سے بنایا یہ لگ رہا کہ یہ بھی بمبائی دلی سے خرید کے لائی گئی ہے ہمارے ساتھ ایک اور میں میں کیا نام آپ کا اسلام علیکم میرا نام سبت بسوں میں میں بھی میں بھی یہاں کی تیچر ہوں اور یہاں پہ کٹنگ سکھاتی ہو ہم چاہتے ہیں یہاں کی جیتنے بھی گریب بچے سارے مطلب اپنا پیر پہ کھڑے ہو جائے اور جن کے بھی مجبوری یہاں پہ پہ سکھایا جاتا ہے تاکہ اپنا پیر پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر پہ ہی کچھ مطلب پیسہ کما سکے اچھا آپ جب سکھاتی ہو تو ایک جو بیسک سٹریکٹر ہے جو ٹیچر ہے ان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے بیسک ہے مطلب سایا اور یہ سروار سوٹ پروک یہ بلہنگا وغیرہ یہی سب بہت مطلب انپورٹنٹ ہوتا ہے سٹریٹ پینٹ یہ سب جیادہ انپورٹنٹ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے جو زیادہ بطلب دکھتا ہے اور یہ ان کا جو بچے سیکھنے آتی ہیں ان کو کو کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے تک ان کی اور مستقبل اور اچھا ہو سکے سلائے میں کٹنگ میں مطلب زیادہ انپورومنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا پیر میں کھڑا ہو سکے چلے ہمارے ساتھ ایک اور لیڈی کیا نام آپ کا آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں سلائے سکھاتے ہیں بہت سالوں سے سلائے سکھا رہے ہیں کم سے کم نو دا سال ہو گئے سلائے سکھائے ہوئے اور یہاں پہ اچھا بھی لگتا ہے سب کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں بہت سالوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ جو سلائے سکھاتے ہیں سلائے میں کیا کیا چیز بنانا سکھاتے ہو سوٹ ہے لہنگا ہے لازو ہے جتنا نیو ایٹم آیا مارکٹ میں ہم سب سب سکھا سکھتے ہیں سارا ایٹم بتا سکتے ہیں لہنگا ہے بچوں کا فراو کے بڑا ہے سب کے لئے سوٹ وغیرہ زیادہ معنی رکھتا ہے کیا کہ ہر لڑکی اپنا خونت پر کھڑا ہو سکے اپنے پیرہ پر کھڑا ہو سکے چلنے کے لئے اچھا گرمال نے کوئی کچھ ہوئے کچھ نہیں جانے جسٹو سکھنا چاہ رہی لہنگا تو کتنا ٹائم ان کو سکھا پاؤ گیا دس دن میں سکھا پائیں گے لہنگا سوٹ وغیرہ سکھنا چاہتی ہے جس کا مطلب جو زیادہ نوریز رکھتی ہے اس کو بھی ہم لوگ دس پندہ دن کے اندر سکھا دیتے ہیں یہ دے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے عمر خود کم ہے لیکن ان کی کانفیڈنس ان کی اعتمادی خود بتا رہی کہ یہ لوگ کتنی اچھی سے ٹرینڈ ہے اور بچیوں کو بھی سکھا رہی آئیے ہمارے ساتھ کہ اس ٹوڈینٹ بھی ہے جو اسے سینٹر میں جیرے تعلیم ہے آج انہیں نوازہ بھی گیا ہے ان کو سیٹیفیکٹ اور مومنٹو بھی دی گئی ہے فرسٹ آف اور ویلکم انہوں نے چینل کیا نام ہو آپ کا ساجدہ شاہین یہاں کب سے سکھ رہے ہو ہم چھ مہینے سے سکھ رہے ہیں آج میرا یہاں کمپلیٹ ہوا ہے آپ جو کمپلیٹ ملے ہوا آپ کو عزاز ملا یہ کیسے لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کم سے کم اس لیکھ ہم یہاں تک آئے اور جو چیز بھی بتایا جاتا ہے مطلب اتنا مطلب کمپلیٹ لی ہر چیز بتایا جاتا ہے ہر چیز ہم لوگ کو بھکو بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہو آگے چل کے ہم اپنے پیر پر اپنا ہر کچھ سیلپ ڈیپینڈ بن سکیں اچھا آپ کیا کیا بنا سکتے ہو ہم فراغ کٹنگ کر سکتے ہیں سلوار سوٹ ہے چون سلوار پٹیالہ ہے لہنگا ہے فراغ ہے یہ سب ہم لوگ کٹنگ کر کے آرام سے اپنے گھر میں سی سکتے ہیں چلیں ہمارا ساتھ اور سٹڈینٹ کیا نام آپ کا اسلام علیکم میں شبانہ خاتون کٹنگ اسٹوینٹ ہوں میں یہاں چھ مہنے سے کورس کر رہی ہوں آج میرا کورس کمپلیٹ ہوا اور مجھے فرس ڈیویزن سے نوازے گیا میرا نام مشرط خان ہے اور میں یہاں ملت اکیڈمی میں میں یہاں ویل فیر سوسائٹی کی طرف سے جو بیوٹیشن کا کورس کرایا جا رہا ہے میں یہاں ٹیچر ہوں یہاں سکس منت کا کورس تھا جو آرڈی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی نیکس بیچ کے لیے انرولمنٹ چالوں ہے میں ایسے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیوٹیشن کا کورس کرائے برد یہ اس کورس کی کسنگ اتنی زیادہ ہے تو زیادہ تر لوگ کرا نہیں پاتے ہیں ہر دس لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی خائش ہوتی ہے کہ وہ بیوٹیشن کا کورس کرے بیوٹی آرٹس بنے تو میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو کرانا تو یہاں بہت کم سے کم چارج میں سکھایا جا رہا ہے اب ضرور آئیے آپ آ کر یہاں کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چارجز نہیں ہے اگر کنسلٹ کریں معلومات حاصل کریں اور اگر چاہتے اپنے بچوں کو انڈول کرانا تو ضرور کرائیں آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں کہ کنٹاک کریں تو کنٹاک ڈیٹلز یہاں سکرین میں فلیش ہو رہا ہے اس سکرین کے نمبر سے بھی آپ کنٹاک کر سکتے ہیں اور جو اگر لوکل ہی ہے اگر آپ ڈائریکلی آنا چاہیں تو دائریکلی بھی آفیس آ سکتے ہیں صبح دس بجے سے لے کر شام کو چار بجے تک آفیس کھلی رہتی ہے ہمارے آفیس کا ایڈریس ہے آزانسول اوکی روڈ ملت اکیڈمی جو لوگ فیزیکلی آ کر یہاں پر کنٹاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے آزانسول اوکی روڈ ملت اکیڈمی نیر زکرہ مسجد آپ آ کر کنٹاک کر سکتے ہیں اور یہاں پر کنٹاک نمبر بھی فلیش ہو رہا ہے آپ اس پر بھی کال کر سکتے ہیں ڈائریکلی آج اوکی روڈ ملت اکیڈمی اسکول میں آسانسول ٹاؤن نیتا جی ایڈوکیشنل ایڈ ویل فیر سوسیٹی کے جانب سے شلائے کا کٹنگ جو ہوتا ہے بیٹیشن کمپیٹر سلائے بڑھائے کا کام بھی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو بچی اسکول میں اس ملت اکیڈمی اسکول میں جو آسانسول ٹاؤن نیتا جی ایڈوکیشنل ایڈ ویل فیر سوسیٹی کے جانب سے سیکھ جانے کے بعد اس کو ماشین وغیر بھی دیا جاتا ہے یہ ہمارے مروم ماشٹر نیاز صاحب کا بہت بڑا یوگدان اس کے لئے بیپیل کڑگری کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں اگر یہ لوگ سیکھ لیتے ہیں کٹنگ شڑنگ سیکھ لیتے ہیں آنے والا جنریشن میں یہ ان لوگ کو کام آئے گا تو اس کے لئے لئے لوگ کو ڈلیلی موارک بات کٹنگ